بسم اللہ الرحمن الرحیم دا اسلامیہ یونیورسٹی او بہاول پور سپرنگ دوزہ تئیس آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رزوان صندو جو لوگ نیو ہیں وہ لوگ اس چینل کو سبکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو مل سکے اور نوٹیفکیشن کا بٹن وہ آل پہ کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے میں ایڈمیشن یونیورسٹی سے ریلیٹڈ انفرمیشن کی ویڈیو بناتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں تک ویڈیو پہنچ سکے تو اس سلسلے میں میں آپ لوگوں کے لیے آج ایک سکالرشپ کے حوالے سے ویڈیو لے کے آیا ہوں جس کا مقصد How to apply for financial crisis scholarship بی ایس سپرینگ دوہزار تئیس جو کہ کل آناؤنس ہوئی ہے اور اس کو apply کیسے کرنا ہے اس کا میں آج total procedure کر کے دکھاؤں گا آپ لوگوں نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے اور جن لوگوں کو نہ سمجھائے وہ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو کے ذریعے اور description میں لنک دیا گیا ہے اس لنک پہ کلک کر کے آپ گروہ میں ایڈ ہو سکتے ہیں تاکہ جو بھی انفرمیشن ہو آپ کو مل سکے تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ apply کیسے کرنا ہے online apply ہوگا آپ نے سب سے پہلے myiub جو کہ اسے on کر لینا ہے اسے سرچ کے بعد پہلا لنک آئے گا my.iub.edu.p اس پہ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کی اپنی جو آئیڈیا ہے میں نے تو already sign in کی ہوئی تھی تو یہ میرے پاس ایسے اوپن ہوگی ہم left side سے scroll down کریں گے تو ہمارے پاس end پہ لکھا آئے گا scholarships scholarship پہ ہم جب کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ apply for scholarship آجے گا اس کے بعد apply for scholarship پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایسا view آجے گا جب ہمارے پاس ایسا view آجے گا تو ہمارے پاس یہ scholarship scholarship سامنے آجے گی کہ ہمارے پاس کونسے scholarship available ہمارے پاس financial crisis scholarship for spring 2023 semester اس کی last day جو apply کرنے گی وہ online apply ہم کر سکتے ہیں انیس جنوری 2023 تک complete first وہ کہتے ہیں اپنے perfil complete کریں ہمارے پاس ہم نے کون کون سی information ان کو دینی ہم سب سے پہلے basic information جس میں ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے basic information ہم سے مانگے گا نام semester چیزے بغیرہ اس کے بعد accommodation آئے گا اس کے بعد family کی آئے گا father mother guardian کون ہے expenses expenses کون کون سے آتے ہیں education expenses electricity expenses وہ کہاں سے آتے income کہاں سے father income یا guardian income میں آپ ڈیٹیل سے ویڈیو بناتا سب سے پہلے ہم basic information پہ چیزیں جو ہمارے پاس my i u b پہ ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ ایسے شو ہو جیں گی اسے کوئی چینجنگ ویڈا نہیں کرنی last semester cgp لکھنا ہے cgp greater than 3.5 ہے تو ہم نے اسے click کر دینا greater than 3.5 ہے اس کو سینے سی آجائے گا اپنا phone number پاس email آجائے گی email بھی میں اپنے add کر دیتا ہوں reason ہم email ہمیشہ capital میں نہیں لکھتے ہم ہمیشہ small letters میں لکھتے ہیں تو ہم نے email id small letter میں لکھ نی ہے reason send 1 to 1 at the rate of g mail dot com تو email add کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہمارا religion آجائے گا وہ selected islam ہے gender ہمارا کون سا female کا date of birth single domicile bhavel naga city ka یہ نیچ ڈریس آگیا eligible no no آگیا disability no family owned vehicle کتنے ہیں please select کریں ہمارے پاس صرف ایک vehicle ہے اسے ہم کہتے motor bike تو اس کے بعد professional application part employment ہے یا self education ہے unemployed chalou ہم unemployed پہ کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم جائیں گے accommodation detail پہ accommodation میں select type ہمارے پاس کچھا مکان یا پکا چلو ہمارے پاس پکا مکان ہے اس کے بعد اکمو سٹیٹس دیکھیں گے ہم joint family system ہے ہمارے پاس rent ہے اس کے بعد ہمارا family on land ہے کہ نہیں ہے non ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد number of bedrooms ایک ہے ایک نشہ ہمارے پاس نہیں ہے اس کے بعد ہم جا کے save کر دیں گے جب ہمارے پاس save ہوگا پرس info میں ہم نے کچھ چیزیں miss کر دیا شاید جس کی وجہ سے اس نے next option نہیں دیا ہم next پہ خود ہی کلک کر کے چلے جائیں گے فیملی میں آج اگر فیملی میمبر نیم جس میں ہم کوئی بھی نام لکھ دیں گے چلو اس کے بعد relation فادر کا نیم لکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہم فادر کا نیم لکھا رشتہ کیا ہمارا ان سے فادر ہے وہ ہمارے سیانے سے لکھ دیں گے کوئی بھی چلو ہم نے یہ لکھ دیا یہ بس فرمیلٹی کے لئے میں کر رہا ہوں فون نمبر بھی ہم اپنا ادھر لکھ دیں گے اپنا اپنے فون نمبر لکھ نے اس کے بعد ایج لکھ رہی ان کی میریٹ سٹیٹس لکھ مہت سٹیٹس لکھ لکھ مہت 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 لکھ دینا اس کے بعد ان گارڈین اس گارڈین بھی ہوئی ہیں فیملی کے ساتھ رہتے ہیں اس کے بعد ہم نے سیو کر دینا تو سیو کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے تھرڈ پہ چلے جائیں گے انکم پہ تو ہم انکم میں کیا ایڈ کریں گے ہماری منتھلی انکم ڈیٹیل کیا ہے پرسن ہم ایڈ کریں گے منتھلی انکم ایڈ نیو پہ کلک کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس آجے گا سیلیکٹ پرسن سیلف میں اس کے بعد سیلف انکم کتنی ہے پی ارننگ ادرز ادرز پہ ہم کلک کر دیتے ہیں سیلیکٹ انکم پار منتھ پار منتھ ہم کتنی پندرہ ہزار اور لیس کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم سیکنڈ کو کریں گے اس کے بعد سیلف یہ ہم ایک ہی کر دیں گے بس پرسن اور آگے اسے بھی سیو کر دیں گے ہم نے اسے سیو کر دیا تھرڈ پہ ہم اس کے بعد چلے جائیں گے اپنے ایکسپینسز میں ہم ایڈ کریں گے اپنے ایکسپینسز ایڈ کریں گے جس میں ہمارے پاس ایڈ نیو پہ کلک کریں گے تو ایکسپینسز کون کون سے ہیں سیلپ ہے ایکسپینسز ٹائپ ہمیں اٹویشن فی الیکٹسٹی کا تو انہوں نے الیکٹسٹی کی کر دیں گے اور کتنی الیکٹسٹی دو ہزار آر لیس آتا ہے تو ہم یہ کر دیں گے دو ہزار سے زیادہ آتی ہے ہم الیکٹسٹی کا یہ کلک کر دیں گے تو یہ ہمارے منتھلی ایکسپینسز آگے اسے بھی ہم سیو کر دیں گے اس طرح ہم سیو کر کے ٹوٹل ہم نے اپنی طرف سے اپلائی کر دیا ہے یہ ہمارے پاس یہ چیزیں آگئے ہیں تو اسی طرح جا کے اوپر رائٹ اپر کارنا پر لکھایا اپلائی فار سکالرشپ تو ہم ادھر اپلائی کر دیں گے تو ہمارا سکالرشپ کے لیے اپلائی ہو جائے گا تو اسی طرح یہ ہم کلک کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں اپلائی فار سکالرشپ تو یہ ہمارے پاس سکالرشپ کے لیے اپلائی ہو گیا ہے کچھ چیزیں اس نے مسنگ کر دی ہیں یہ چیزیں جو اس نے مسنگ کر دی ہیں وہ ہم بھی کمپلیٹ کر لیں گے جو چیزیں رہ گئی ہیں تو یہ ڈیٹیل سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے پہلی چیزیں تو جو چیز ریڈ میں آئے سمجھو کہ آپ کا اپلائی یہ چیزیں اپنے کو بھی ریکوائیڈ ہیں تو یہ جا کے آپ لوگ اچھی طرح کمپلیٹ کر لیں بس یہ میں نے آپ کو ڈیمو دینا تھا وہ آپ کو دے دیا اسی طرح جا کے آپ سب لوگ اپنا اپنا پلائی کریں تاکہ آپ لوگ رہنے جائیں وہ جس کو نہ سمجھائیں وہ میرے ورسپ پہ رابطہ کر کے معلومات حاصل کر سکتا ہے مزید معلومات اور سکالرشپ کے لیے میرے ویڈیو کو لائک اور سبکرائب کریں اللہ حافظ